کہ میری ہستی سے مشابہ ایک ستارہ دور کہیں آسمانوں میں ہے سیدنا عبدالقادر کی اس قول کی وضاحت کیا ہے اصل میں یہ چہل کاف کا مصرہ ہے چہل کاف کا چہل کاف جناب شیخ عبدالقادر جلانی سے موصوم ہے یہ ایک جلالی وظیفہ سمجھا جاتا ہے بہت بڑا وظیفہ تسخیر جنات حاضرات معاملات کا یہ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن اس میں چالیس کاف ہے اس لئے اس کو چہل کاف کا ہے کہ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کاف ہاکا کمینن کانمیلک کی تکیرو کرے لکرے فی کبڑن تحکی مشکسکتن کلو کلو کی لکا کی ما بھی کفا کا قربتہو یا کوکبن کنتا تحکی کوکب الفلکی یہ جو آخری مصرہ ہے یا کوکبن کنتا تحکی کوکب الفلکی اس کا مطلب ہے اے ستارہ دل من کے مشابہ ہستی ستارہ آسمارہ یہ اس کا مطلب ہے اصل میں کہا یہ جا سکتا ہے اور اس کے اوپر حدیث وارد ہے کہ جب ہم ایک مرتبہ سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم پڑھتے ہیں یا سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو ہم جنت میں اپنے گھر میں ایک درخت لگاتے ہیں اب اگر تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر لو تو جنت میں ہمارا گھر کتنا ہوگا کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کا فاصلہ فائیو ہنڈرڈ لائٹ یئرز فائیو ہنڈرڈ لائٹ یئرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو کیسے جائیں گے فرمایا بوراک کے ذریعے کیونکہ ہم پیدل چل کے جانے والے وہ فاصلے نہیں ہیں اب وہ گھر بڑے کتنے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے اب اگر یہاں سے ایک چھوٹے سے گھر میں جانے کے لیے چاند میں اگر گھر ہو تو ہمیں ایک سپیشل میڈیم چاہیے جنت کے سفر بھی ایسے ہوں گے وہ بجلیوں کے سفر ہوں گے بوراکوں کے سفر ہوں گے اور ایک ایک گھر ایک ایک جزیرے سے ایک ایک سیارے سے بڑا ہوگا اس لیے چونکہ شیخ عبدال کچھ ماورائی حقائق کے جاننے والے تھے تو انہوں نے یہ مصرہ خاص طور پر لکھا کہ اے ستارہ دل من کہ مشابہ ہستی ستارہ آسمان کہ میرے دل کے ستارے تو آسمان میں ایک ستارے کے مقابل ہے اے ترک غمزہ زن کے مقابل نشستائی در دیدہ ام خلیدائی در دل نشستائی تو ہم اپنے اس مکان کو آباد اپنی حرکتوں سے کرتے ہیں اگر آپ غلطی سے بغیر فضول حرکتوں کو شاید اس مکان میں چلے گے تو دروازہ کھولتے ہی موہ پہ ہندیری